مجھے یوں دفن نہ کرنا مرمبر کے روح سے پیلے جانا مرمبر کو سلام دینا پھر مرمبر سے اجازت مانگنا اجازت ملے تو داخل کر دو نہ ملے داخل نہ کرنا صدیق کا قیتہ مرمبر کی حیات کریتا وسیعت کیوں گی ہے عمر بن خطاب کا قیتہ حیات کریتا وسیعت بدری کیوں نہیں ہے عثمانو علی رضی اللہ عنہما مرمبر کے ساپ آگا قیتہ حیات کریتا وسیعت بدری کیوں ہے میں کہنا نہیں چاہتو وسلہ قرآن میں تھا ہم نے مانا یہ پیغام رب کا ہے وسلہ حدیث میں تھا ہم نے مانا یہ پیغام رب کا ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہمارا پیغمبر اللہ کا پیغام پر ہے ہمارا پیغمبر اللہ کا قاسد ہے ہمارا پیغمبر اللہ کا رسول ہے پیغمبر اللہ کا پیغام لاتے امت کے نام پیلاتے پیغام پیغمبر قرآن پڑھ کے دے تو بھی رب کا پیغام ہے پیغمبر حدیث پڑھ کے دے تو بھی اپنا پеньام ہے ہم نے سُبات کو مانا شہید دقی سن abre پتندہ تھا مانا قرآن میں ہے روک و سندہ مانا مانا حدیثِ پیغمبر میں ہے ہم نے دنیا کا عبادت مانی ہے قرآن میں ہے ہم نے قبر کی عبادت مانی ہے حدیثِ پیغمبر میں ہے ہم نے ازواج متحرات کو آلِ بیاد مانا قرآن کی برا سے ہے ہم نے دھوار پیغمبر کی بیٹیوں کو آلِ بیاد مانا حدیث میں ہے ہمیں عیسیٰ کا اسمان پچانا مانا قرآن تو ماذا سے عمالا مانا قرآن ہے قرآن بھی قیمان رب کا حدیث بھی قیمان رب کا قرآن نمارے تب بھی قیمان ہے حدیث نمارے تب بھی قیمان اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن بھی مانے کی تفیق دے اللہ ہم سب کو غمبر कفر باان بھی مانے کی تفیق دے یہ دونو تمام رب کے ہیں وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کی عقایت کے بارے میں تفصیلی بیان کرنا ہے یہ چٹ ہے بعض اور چٹ لکھتے ہیں ان کو چٹ لکھنے کا سی کرنے چٹ کا مذہب ہی ہوتا ہے کہ آپ نے مسئلہ بیان کی ہے غلط ہے فلان آئیت کے خلافے یہ عقیدہ غلط ہے فلان حدیث کے چٹ کا مانا تو یہ ہوتا ہے اگر آپ میرے موضوع پر چٹ نہیں لکھتے گئے تو میں سمجھوں گا کہ میرے موضوع پر آپ کو کوئی اشکال نہیں ہے میں سمجھ سکتا ہوں مرسود الدین عثمانی کے عقایت تفصیلاً بیان کرنے کے لئے تو تفصیلی وقت چاہیے مولان عظیم حیدر صاحب یہاں پر موجود حضرت علامہ حیدر اتنامت برطازوں کی شگرد ہیں آپ ان سے مرسود الدین عثمانی کے تفصیلی عقایت میں پڑھیں خلاصہ ذیب میں یہ رکھ لیں جس قبر میں مردے کو دفن کرتے ہو قبر نہیں مانتا اور اشاعت و تبید والے بھی کہ اس قبر کو قبر نہیں مانتے ہیں اس ہاں ہاں کیا عقایتے مانتے ہیں ہماری بات سناو ان سے ہاں میری بات سناو اس قبر میں عذاب بھی ہے سواب بھی ہے مصود الدین عثمانی نہیں مانتا مماتی بھی نہیں مانتا اس قبر میں روح لوٹ کر آتی ہے مصود الدین عثمانی نہیں مانتا مماتی بھی نہیں مانتا پیغمبر اور اولیاء کا وسیلہ نبی کے زنیا سے جانے کے بعد پیغمبر کا وسیلہ اولیاء کا وسیلہ مصود الدین عثمانی نہیں مانتا مماتی بھی نہیں مانتا پیغمبر پہ امت کی عوال پیش ہوتے ہیں مصود الدین عثمانی نہیں مانتا مماتی بھی نہیں مانتا سلات و سلام پیغمبر کے روزے پہ بڑھو پیغمبر سنتے ہیں یہاں سے بڑھو ملائکہ پچھاتے ہیں مسعود در عثمانی نہیں مانتا مماتی بھی نہیں مانتے تو دونوں لے گی دیرے ہیں پیغمبر کے روزے پہ کھڑے ہو کر دو حضرت میں نے جرم کیا اللہ سے میرے گناہ کی معافی مانگی استشواہ اندہ قبر نبی سبب جاتے ہیں پیغمبر سے شفاہ کی درخواست کرنا آل سنت والجمع ترقیدہ ہے مسعود در عثمانی بھی نہیں مانتا مماتی بھی نہیں مانتا کوئی برک نہیں ہے جو اقاعد ان کے وہی اقاعد ہے دونوں ایک ایسے ممتاز دیوبندی عالم سید زیاؤلہ شاہ بخاری اور انیت اللہ شاہ بخاری آپ گجرات حیات النبی کے قائم نہیں ہیں آپ کے عوم کے بارے میں کیا خیالیا ممتاز عالم دین زیاؤلہ شاہ بخاری نہیں ہے زیاؤلہ شاہ بخاری جو بندی بھی نہیں ہے میں تحریر اپنے لیٹرو پیٹ پہ دس خط کر کے دے جاتا ہوں جو پیغمبر کو دنیا والی قبر بھی اس دنیاوی جسم کے ساتھ اس انسان نہ مانے وہ جو بندی نہیں ہے اگر یہاں زیاؤلہ شاہ بخاری کا کوئی نمائندہ موجود ہو وہ زیاؤلہ شاہ بخاری سے دس خط کروا کے لے آئے کہ جو پیغمبر کو دنیا کی قبر میں زندہ مانتا ہے وہ جو بندی نہیں ہے کروا دس خط میں کر کے دیتا ہوں جو زندہ نہیں مانتا جو بندی وہ کہہ دے جو زندہ مانتا ہے وہ جو بندی وہ جو ہے جو پیغمبر کو قبر میں زندہ نہ مانے وہ جو بندی نہیں نہیں میں کہتا ہوں پیغمبر پہ قبر پیغمبر کے روزے پہ صلات و سلام پڑھیں جو سننے کا قائل نہ ہو جو بندی یہاں سے ملائکہ پوچھاتے ہیں جو نہ مانتا ہو جو بندی میں اپنے دس خط کر لیتا ہوں زیادہ اللہ شاہ بخاری سے آپ دس خط کروانے توجہ رکھنا اور جو شخص اس دیبال اور شہر میں زیادہ اللہ شاہ بخاری کا اور میرا مناظرہ تک کروا دے میں اس تحق کروانے والے کو دس ہزار انام دوں ملکار ہے ملکار ہے ملکار ہے ملکار ہے میری بات سمجھے یہ میری بات ریکارڈ پر موجود ہے میں کوئی چھپ کر تو نہیں کہہ رہا نا ریکارڈ پر آگا ہے اور یہ سیڈی میں ریکارڈ پر آگا ہے تم یہ ان تک پہنچاؤ اور کہو وہ یہ بات کہہ کر دیا ہے میں لکھ کر دیتا ہوں کہ جو پیغمبر کو قبر میں زندہ نہیں مانتا وہ دیوبندی زیادہ اللہ شاہ بخاری لکھ دے جو پیغمبر کو قبر میں زندہ مانتا ہے دیوبندی لکھ دے وہ بھی لکھے رہا میں بھی لکھتا ہوں پھر اس پر مناظرے کے لیے آپ زیادہ اللہ شاہ بخاری کو تیار کرو وہ تیار آپ کر لے میں تمہیں دس ہزار انام دوں اگر زیادہ اللہ شاہ بخاری مناظرہ جیت جائے سالس تم عدالت کا جا جتا ہے اور ہمیں ایک لاکھ رکے انام دوں کتنی حسان بات ہے صبح ان کے نمائندوں سے کہہ دو کہ مولنہ علیاء گھمن آئیتیں چیلنگ کر گئے تھے قبول کرو کتنی حسان سی بات ہے تمہیں خود پتہ سکت جائے گا کہ بڑا آدم کی سے کہتے ہیں اور جو بندی کی سے کہتے ہیں اہلِ تشیبی حیات و نبی صلی اللہ اور حیاتِ آلِ اصول کے قائل ہیں آپ کا ان کے بارے میں کیا فیان ہے لوگ دھوکہ کیسے لیتے ہیں کل کو تمہیں کوئی کہہ دے بھئی تم بھی دائی رکھتے ہو بریلی بھی رکھتا ہے ان کے بارے میں کیا فیان ہے تم بھی نماز پڑھتے ہو میرے ذہین بھی نماز پڑھتے ہیں کیا فیان ہے ہم نے میرے ذہین کو کافر اس وجہ سے نہیں کہا وہ نماز پڑھتے ہیں اس وجہ سے کہا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد اور نبی مانتے ہیں ہے یہی ہے ہم شیعت کی کفر کی بات اس لیے نہیں کرتے وہ قبر میں پیغمبر کی حیات کو نہیں مانتے اس لیے کرتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد اور وہ محصوم مانتے ہیں جو ان سے اختلاف ہے وہ بات کرنا اگر ایک عقیدہ ہمارا تھا اور انہوں نے ایک بات چھی کہا کہ دس غلط کی ہیں ہمارے اختلاف غلط باتوں سے یا صحیح باتوں سے نہیں اور اگری بات سنو یہ تو میں تمہارے دعوی پر بات کروں توفہ اس کا اشریہ کتاب لکھی ہے حضرت شیخ عبدالعزیز محجس دن میں اس میں اختلاف شیخ نے یہ کیا ہے اور شیعہ کے اس عقیدے پر بات کی ہے کہ شیعہ اس قبر میں عذاب و سواب کا قائد نہیں ہے شیعہ اس قبر میں عذاب و سواب کا قائد اس میں تقدیر کرتے ہوئے حضرت نے بڑا عجیب بات کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس یہ یہودی آئے اس یہودی کے پاس دو کھوپڑیاں ہیں ایک باپ کی اور ایک ماں کی یہودی نے کہا عذاب یہ میرے باپ کی کھوپڑی ہے میرے ماں کی کھوپڑی ہے دونوں یہودیت پر بلے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ہو رہا ہے اس نے پوچھا جہنم کا عذاب کہ جہنم کا یہودی نے کہا کہا جی آگ تو گرم ہوتی ہے میرے باپ کی کھوپڑی کو چھنڈی ہے عذاب کیسے ہو رہا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پتھر دیا اور پتھر پہ پتھر کو پتھر لیا فرمایا ہاتھ لگا لگا لیا کہا جی پتھر چھنڈا ہے اس نے کہا جی چھنڈا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پتھر کو رگڑا کہا اب ہاتھ لگا کہا جی گرم ہے فرمایا جب آگ تھی تو پہلے چھنڈا کیوں گا آگ تھی تو پہلے چھنڈا اور میں آگ تھی رگڑنے سے پتھر چلا مالوں ہوا اوپر سے چیز چھنڈی ہو تو اندر آگ ہو سکتی ہے تیرے باپ کی کھوپڑی اوپر سے اندر چھنڈی اندر لگا رہا ہے حضرت عشاء صاحب یہ بھی لکھا ہے جدید تب کا کہتا ہے کہ قرآن میں چھنڈے کا پردہ نہیں ہے خصوصاً لگتر زاکر نائک زاکر نائک پبلے درجے کا بیوکوف جاہر اور ہمراہ آپ پشلی یقین ہی آئے گا کہ تم نے زاکر نائک کو سنا ہے ہمیں تم نے سنے نہیں زاکر نائک جب آتے حضرت میں نظر آتی ہے اپنے علماء کے دلائل تم نے کبھی سنے جو نہیں سازی کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا جاتے ہیں میں نے کہا یہودیت کے عالمی ایجندے پر کام کر رہا ہے آپ کیا یہ وہ کیا زاکر نائک سے پوچھا جہاد کے بارے میں کیا جہاد کیا شرط یہ ہے کہ خلیفہ تل مسلمین اجازت ہے اور خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے مسلمان کا ایک خلیفہ جب تک ایک خلیفہ نہیں ہوتا وہ خلیفہ اجازت نہیں دیتا تو جہاد نہیں ہے یہودیت کے کام آسان ہوا گئے نہیں ہوا گئے نہیں امریکہ کا آسان ہوا نا کوئی وجہ تو ہے نا ہم دپالپور کے محلے میں جلسہ کریں تو یوتلا سپی کرنا جلا ہو پرچہ ہے اور ذاکر نائک کرونجہ سٹیشنہ سے تقلیل کریں بھئی ہم یہ اس میں کوئی فرق تو ہوگا نا ہمارے سپیکر کی بھی جازت نہیں ملتی وہ ترپن چینلوں پہ بیار کرتا ہے اگر تکلیف ہوتی تم اس کو کبھی نامے دیتے کوئی وجہ ضرور ہے لوگ کہتے ہیں جی چہرے کا پردہ میں نے ابھی تمہیں بات سمجھائی ہے توجہ رکھنا قرآن بھی اللہ کا پیغام حدیث بھی میں بڑی واضح دلیل لکھتا ہوں وہ بڑی بات ہے اس سے آسان دلیل شاید ہی تمہیں دنیا میں گھنے جتنی آسان اور آرام فارم دلیل پہ لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں امہاتر مومنین میں سے دو ماہیں گھر میں ہیں پیغمبر کی بیویاں عبداللہ بن ام مکتون رضی اللہ عنہ نبی نے صاحبی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتجبان ہو آپ مجھے دیکھو احتجبان ہو اس سے پردہ کرو اب آج مطحرات کیا دیکھ رہی تھی نبی نے کہا وہ نبی نے کہا وہ قمیز بتار کرتے نہیں آئی نگے پتت ہوئی فرمائے پردہ کرو انہیں کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آمان کیا یہ اندہ نہیں ہے حضور کا جواب سنو افعامی آبان انتما علیتما تو بسرانی وہ اندہ ہے کیا تم بھی نبی نہیں ہو تم نہیں دیکھ رہی پیغمبر کی بیوی نبی نے صحابی کا چیرہ دیکھے تب بھی بنا ہے اور چودہ صدی آباد آنے والا عورت کا چیرہ دیکھے تو کیسے پردہ نہیں ہے چیرہ پردہ آئی ہے میں نے کہا میں نے اتنی آسان دریل دی ہے اس کے آسان دریل ہے تو نہیں دیکھتے سمجھانے کے لیے ہم بہت ساری بات کرتے ہیں بہت ساری بات ہوتی ہے کہتے ہیں فلان لڑکی کے ساتھ فلان کا نکاح ہو رہا ہے اور وہ لڑکی امریکہ رہتی ہے پاکستان نہیں آسکتی سنو پتہ کی میں لگی فوٹو کرو تو فوٹو میں شاہ دیکھتے ہیں چیرہ چیرہ ہی دیکھتے ہیں چیرے کو دیکھتا تم نے فیصلہ کیا کہ کرنا چاہیے کہ نکاح نہیں کرنا چاہیے یہ چیرہ تو پورے انسان کے ترچوانی کر رہے ہیں اگر یہ بھی بندہ نہیں تو بندہ ہے گیا موسیقی